یہ کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کال کی اتار کی جس نے شائع ہوتے ساتھ ہی پورے بھارت میں حلچل مچا دی ہے اس کتاب کو پڑھ کر بھارت میں اب تک لاکھوں انسانوں نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا ہے اور مزید لوگ بھی تیزی سے اسلام کی جانب بڑھ رہے ہیں اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اتار کا ذکر ملتا ہے وہ دراصل اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں اس کتاب کا لکھنے والا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یقیناً وہ اب تک بھارت کی کسی جیل میں پڑھا اس کتاب کو لکھنے کے جرم میں سرڑا ہوتا اور اس کتاب پر بھارتی سرکار کی جانب سے مکمل پابندی لگ چکی ہوتی مگر اس کے مصنف پندیت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ آل آباد جنیورسٹی میں بطور پروفیسر پڑھاتے ہیں وہ سنسکرٹ زبان کے ماہر اور معروف محقق سکولر ہیں پندیت وید پرکاش نے کال کی اتار کے کردار پر بہت زیادہ ریسرچ کی اور اپنی اس تحقیق کو ملک کے آٹھ مشہور و معروف محقق پندیتوں کے سامنے پیش کیا تھا یاد رہے کہ وہ تمام پندیت جو ہندو مذہب اور بھارت بھر میں انتہائی باعزت اور سچے مانے جاتے ہیں ان پندیتوں نے کتاب کے مطالع اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور بلکل درست ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کہ کیا معلوم آپ کی وجہ سے بھارت یا دنیا بھر میں کوئی ایک انسان بھی راہ حق پر آ جائے یا اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہو جائے دوستو برہمن پندیت ویڈ پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کی اتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے ہندووں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کی اتار کا نام دیا جاتا ہے سو پندیت ویڈ پرکاش نے گہری تحقیق کے بعد جتابہ کیا ہے کہ اس کال کی اتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کئی سو سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کی اتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں کہ جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لیڈا چکے ہیں اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے کچھ حوالے اور دلائل پیش کیے ہیں مثلاً وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اتار بھگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے نمبر دو ویدوں کی پیشگوئی کے مطابق کال کی اتار ایک جزیرے میں پیدا ہوگے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے ہمیشہ سے جزیرہ تل عرب کہا جاتا ہے نمبر تین ہندو مذہب کی مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کی اتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومامب ہوگا جبکہ سنسکریت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکریت زبان میں سومامب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے نمبر چار ہندو مذہب کی مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کی اتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے کول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کر جاتے تھے نمبر پانچ ہندو مذہب کی مقدس کتاب وید کے مطابق کال کی اتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ ثبوت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز ترین قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی اس پنڈت نے ایک اور بھی بہت خوبصورت بات کرتے ہوئے لکھا کہ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اتار کو اپنے خصوصی قاسد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غارِ حیرہ میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی نمبر سات وہ پنڈت کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کال کی اتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور سات آسمانوں کی سیر کرائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براغ اور میراج کا سفر اس پیشگوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے نمبر آٹھ وہ پنڈت اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کی اتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جنگ بذر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی تھی نمبر نو وہ لکھتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کال کی اتار گھڑ سواری تیز اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا پندیت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے اب تو ٹینک توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں لہٰذا یہ اکل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں اور نیزوں اور برچیوں سے مسلح کال کی اتار کا انتظار کرتے رہ جائیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل محارث رکھتے تھے ٹینک توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار تیغزن اور تیر انداز کال کی اتار کا انتظار نری ہماکت ہے دوستو یہ وہ تمام تر ثبوت ہیں کہ جو اس پندیت صاحب نے پوری دنیا کے ہندو مذہب کے ماننے والوں کے سامنے رکھ کر ان سے ان کے جواب طلب کیے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ اب تک کوئی بھی ہندو پندیت ان کے ان تمام سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پایا ہے اللہ نے ہر انسان چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے ایک بہت بڑا توفہ اکل اور شعور کی صورت میں عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید میں بار بار اس جانب اشارہ بھی کیا کہ اے انسان کیا تم نہیں سوچتے کیا تم شعور نہیں رکھتے کیا تم نشانیاں نہیں دیکھتے یعنی اللہ نے ہر انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ چاہے جس ملک جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو مگر اس کو دی گئی اکل اور شعور کا استعمال اس کے لئے ضروری ہے اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے یا اس کا دل حق کو تسلیم کر لے تو پھر اسے حق سے کبھی نہیں مرنا چاہیے اللہ اس دنیا میں رہنے والے تمام ہندو انسانوں کو حق کی جانب آنے کی ہدایت نصیب کرے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا